پاکستان کو گریر لسٹ سے نکالنے کے معاملے کا جائزہ فائننچل ایکشن ٹاسک فورس کے جون میں ہونے والے اجلاس ملیا جائے گا جبکہ فیصلے کا اعلان ماہ اکتوبر میں کیا جائے گا منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے خلاف کارروائی کے حوالے سے پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ فائننچل ایکشن ٹاسک فورس کے 26 جون تک جاری رہنے والے اجلاس ملیا جائے گا دوریشن گروپ کا جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی اجلاس میں شرکت کرے گا اجلاس میں لیے گئے جائزی کی بنیاد پر اکتوبر میں اس بات کا اعلان ہوگا کہ پاکستان کو گریلس سے نکالا جائے یا نہیں پروری میں پیرس سے تعلق رکھنے والے مالیاتی جرائم کے اس عالمی ووچڈاگ نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے خلاف 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل کے لیے چار ماہ کا اضافی وقت دیا تھا ایف ای ٹی ایف نے روا بارس 21 فروری کو اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل کے لیے دیئے گئے تمام ڈیڈ لائنز ختم ہو چکی ہیں اور اب تک صرف 14 نکات پر ہی عمل درامت ہو سکا ہے جبکہ تیران عطاف ابھی بھی باقی ہیں